اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر اتیب اور آپ دیکھ رہے ہیں گرو یور پیٹ ویڈیوز نئے آنے والے ویوز کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور چلیں آئیے ہم آج کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں آج کی ویڈیو کو جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ ہے پولٹری میں ادرک کا جو استعمال ہے موسم کو مد نظر رکھتے ہوئے جس طرح موسم آج کل بدل رہا ہے گرم سرد چوزے ہو جاتے ہیں پرندے ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے ان کا نظام انعظام اور نظام خراج کے مختلف مسائل پر اشارت اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے جو آج کی ویڈیوز ہے اس کے لئے ہم نے ادرک کے استعمال کا بہترین طریقہ بتایا ہوا ہے چلیں آئیے یہ ویڈیو کی طرف چلتے ہیں آپ ادرک کا جو پولٹری برڈز میں بہترین طریقہ استعمال سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیوز ہم نے اسی لئے مقصد کے لئے بنائی ہے گھر میں پالے گئے پرندوں کے لئے اور ان کے حازمہ کو بہتر بنانے کے لئے اور ان کی بھوک کو بڑھانے کے لئے اور ان کی قوت مدافیت کو بہتر بنانے کے لئے آپ ادرک کے ٹکڑے کر کے ان کو بطور خوراک کے طور پر استعمال کروا سکتے ہیں اور ان کو پانی میں بھی ادرک کا رس ملا کر ان کو دیا جا سکتا ہے تو مطلوبہ مقدار میں ادرک آپ دھوئیں اور اس کو کٹ کے اس کو دھوپ میں رکھیں اور دو تین دن تک پڑھنا دیں اور پھر اس کے بعد سوکے ہوئے ادرک کو لے کے آپ نے گرائنڈ کرنا ہے اور گرائنڈ کر کے جو پاورڈر آپ بس بانجے گا اس پاورڈر کو آپ نے خوراک میں مکس کر کے اپنے مرگیوں کو جو گھر میں رکھی ہوتی ہیں آپ نے ان کو پیش کرنا ہے تو وہ جو اس کی جو مقدار ہے وہ ایک جو سیاہ پاورڈر کے ادرک کے پاورڈر کی ایک چمچ ہے اور ایک کلو فیڈ میں آپ ان کو پیش کرنا ہے اگر آپ ادرک کو کارٹ کر ان کو دے رہے ہیں تو اس کی مقدار میں بتا دوں کہ سو چکن کے لیے بارہ گرام اور پچاس چکن کے لیے چھے گرام ہے اور آپ ان کو پانی میں بھی شامل ان کو پانی میں بھی آپ دے سکتے ہیں ادرک کو اس کا جو بہترین طریقہ کار وہ یہ ہے کہ آپ ایک پانی کا لیں اور اس کو آپ نے تین منٹ تک اوبالنا ہے اور اس کے بعد اس میں سے چار سیسی آپ نے سرینج برنی ہے اور ایک لیٹر پانی میں شامل کر دینی ہے اور اپنے پرندوں کے آگے رکھ دینی ہے بنیادی طور پر ہمارے پاس تین طریقے ہیں ادرک کو بطور میڈیسن استعمال کرنے کے لیے پہلا پاورڈر کی صورت میں ہے دوسرا جو ادرک کے ٹکڑے کر کے آپ دے سکتے ہیں اور تیسرا آپ اس کو ادرک کو پانی میں شامل کر کے آپ دے سکتے ہیں تو ٹکڑوں کی شکل میں اور پانی کی صورت میں بہت سارے پرندوں کی رسائی حاصل نہیں ہو سکتی اس لیے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ جو پاورڈر ہے وہ آپ نے خوراک مکس کر کے دیں گے اس لیے کیونکہ خوراک جو سیہوزاد دیر پرندوں کے آگے پڑھی راتی ہے اور پرندے خوراک کھا کے سائٹ پہ جاتے ہیں اور باقی پرندے ان کو آسانی سے ان کے پاس رسائی حاصل ہوگی تو جو ادرک ہے وہ جو سا کہ ہماری پولٹری برڈز کے اندر ہیں جو سا ایک جزلی بدن کا کردار ادا کرتا ہے جو سب سے بہترین طریقہ جو سا وہ خوراک میں مکس کرنے کا ہے تو یہ جو سا ہمارے پاس ادرک کا پورڈر ہے ہم یہ دوپیر والی خوراک میں شامل کریں تو ادرک پورڈر ہے جو سا وہ گھر میں بھی تیار کر سکتے ہیں ہم بزار سے بھی خرید سکتے ہیں اور آپ نے صرف ہفتے میں ایک بار ادرک دینے سے مختلف بیماریوں سے نجات حاصل ہو سکتی ہے نظام انہزام سے لے کے جسم کے کسی بھی حصے پر انفیکشن ہو تو ان کی صحیحات کو بہتر بناتا ہے ایک دفعہ خوراک میں آپ ادرک کا استعمال ضرور کروائیں چھوٹی آن سے لے کے بڑی آن کے کسی بھی حصے پر رپیری کی ضرورت ہو تو ادرک کا استعمال کروائیں اسے آپ کے ادرک سے استعمال کروانے سے پر اندے کے مسئلے حال ہو جائیں گے جسم کے کسی بھی حصے پر نقصان دے جرسیم کی تعداد کو کم کرنے کے لیے بھی اور نظام انعظام کو اور نظام اخراج تک کی خرابیوں کو ٹھیک کرنے کے لیے جسم میں کٹھی ہوئی ٹاکسن کو باہر نکالنے کے لیے ایک بہترین اور سستہ مرکب ہے اور نہ صرف ادرک انڈی کے خلاف کام کرتا ہے بلکہ وائرس کے خلاف بھی کو کم کرنے میں بھی بہترین مدد دیتا ہے ایک ہفتے میں اپنے برڈز کو ایک دفعہ لازمی آپ ادرک استعمال کروائیں گے اس سے آپ کو بہترین نتائج حاصل ہوں گے اگر انڈوں کا میار اچھا نہ ہو تو تب بھی آپ مرگوں کو ادرک استعمال کروا سکتے ہیں اور اتنی نقدار میں پورڈر بنائیں جو کہ ایک مہینہ آپ استعمال کر سکے زیادہ بڑے پیمانے پر آپ پورڈر کا جو ہے نا وہ آپ سٹور نہ کریں اور اگر آپ اپنے برڈز کے اچھی طرح آپ کے برڈز جو ہیں وہ اچھی طرح کروس نہیں کر رہے اور اگر ان کے برڈز کی امیونٹی سسٹم کم ہو چکی ہے تو تب بھی آپ ادرک کا استعمال کروائیں کیونکہ ادرک پورٹری میں برڈز کو بہت طاقت دیتا ہے اور بہت سی بیماری کا علاج ہے ادرک کے اندر اگر آپ کے برڈز کے جسم میں ٹاکسن ہو جاتا ہے تو اس کو بھی باہر نکالنے کے لیے معاون ثابت ہوتا ہے اگر آپ کے برڈز کے نشیمہ نہیں ہو رہی تو آپ ان کو بھی برڈز کو بھی ادرک دیں تو انشاءاللہ ان کی گروہ اچھی ہوگی ناظرین یہ تھا پورٹری کے اندر ادرک کا استعمال جو کہ برڈز کے لیے بہت بہترین ہے ہر قسم کی بیماری گروہ اور انڈی کے خلاف بہترین نتائی دیتا ہے تو جن حضرات نے گھر میں مرگیاں رکھی ہوئی ہیں وہ لازمی اپنے برڈز کو ادرک دیا کریں وہ ہو سکے وہ کاٹ کے دے دیں یا پانی میں مکس کر کے دے دیں یا پورڈر کی شکل میں دے دیں جس طرح بھی وہ ان کے لیے آسانی ہوتی ہے وہ دیں مقدار میں نے بتا دی ہے تو ناظرین اگر ویڈیو پسانی ہے تو لائک کریے اور فالو کریں السلام علیکم ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے جیگا